بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپلی ٹی بی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے قربانی ہر صاحبِ اسطاد مسلمان پر صاحبِ نصاب مسلمان پر واجب ہے قربانی کا سواب بہت بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت خون کا جو کترہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھتی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد قربانی کرنے پر ہمیشہ کی اختیار فرمائی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے قربانی کی شرائط اور ارکان قربانی کی تین شرائط ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو مقیم ہونا نمبر تین اتنے نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے یعنی اس کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کا سمان استعمال کے کپڑوں اور روز مرا استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کا نکت روپیہ مال تجارت یا دیگر سمان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے وہ عورت جس کے پاس ایک یا دو تولے سونا اور چاندی یا نکت روپیہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی اس بارے میں مفتی حضرات سے رجوع کرنا ضروری ہے قربانی کی جانور کو زبا کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضا اور تازیم ہو اور عبادت کے خیال سے زبا کرے گوش کھانے کے مقصد سے یا لوگوں کو دکھانے کی گرد سے زبا نہ کرے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا بہتر ہے اگر خود زبا کرنا نہیں جانتا تو کسی اور سے زبا کروانے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن زبا کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ وکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ زبا کرنے والا غلطی نہ کرے قربانی واجب آپ نے ادا کر دی اگر نفلی بھی دینا چاہتے ہیں اس بات کی بھی ہم کو اجازت ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی تو اگر امتی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ عجر و سواب کا باعث ہے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ